موسیقی خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آنکھ کے شولے کی ایمانت اور ہوں خالص پیتل کی ایمانت میں یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور تیری محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کام سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت عزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرامکاری کرنے اور خودوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گھوم راہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلن دی مگر وہ حرامکاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتے دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زندہ کرتے ہیں اگر اس کے سیک کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مسئیبت میں پنساتا ہوں اور اس کے پر زندوں کو جان سے مانگا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گھردوں اور دلوں کا جان جنے والا میں ہوں اور میں ہوں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے معافی کو بدلہ دوں گا مگر تم توتھیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناباکے کو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ نہ لگا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کریں میں اسے قوموں پر اختیار کنگا اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا سکتارہ دھونگا جس کے کان ہوں ہوں سنیں کہ روح کے لیے سیاو سے کیا فرماتا ہے مقدس کلام کا یہاں تک پڑا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو خدا مکار شکر ہو ہمیں میرے عزیز جب ہم کلامِ الٰہی کو سیکھتے ہیں اور خصوصا مکار شاہ کی کتاب کو سیکھتے ہیں اور پھر ہم جب ساتھوں کے لیے سنگاؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں تو میرے عزیز ہم کلامِ مقدس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں اور شروع کی کلیسیاں کے بارے میں ہم کلامِ الٰہی کو سیکھتے ہیں ہم ان کا رہن چین طور طریقے تعلیم اور جو ان پر ظلم اور ستم اور عزیر آسانی اور جو کچھ ان پر ہوتا جو بزرتا ہم اس کے بارے میں خدا مکار شاہ کی کلیسیاں یہ ایک کلامِ مقدس میں یہ ایک مضبوط کی لیسیاں لگتی ہے میرے عزیزوں تھوٹھینا کا شہر جو ہے پرگرمن کے جنوب مشرق میں چالیس میل کے فاصلہ پر یہ واقعہ ہے اور ان ساتھوں شہروں میں سے کم نامون ہے اس شہر میں ایک کرمزی رنگ تیار ہوتا ہے کرمزی رنگ پروش یہاں پر بہت زیادہ ہیں جو رنگ کو تیار کرتے اور پھر اس رنگ کو اس کلر کو بیچتے اس شہر کی سب سے بڑی سندت رنگ سازی ہے دوسرے شہروں کی بہت سی چیزوں کو تھوٹھینا میں رنگ چھایا جاتا اور پھر بیری جہازوں کے راستے باہر کے ملکوں کو بھی بھیجا جاتا اس شہر کا دیوتا یونانی سورج کے دیوتا سے مطابق رکھتا ہے اور شہر کے سکوں پر بھی کوننندہ تھا جس میں وہ رومی شہنشاہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے دکھائی دیتا ہے یہ ایان تھا کہ اس شہر کے مذہب اور حکومت میں ایک گہرا الہاق تھا تھوٹھیرہ کی کلیسیا اس کلیسیا کا ذکر پالو سرسول کے بشارتی سفروں اور یورپ میں اس کی محنت کے حالات میں پائے جاتا ہے یورپ میں پالو سرسول کے سب سے پہلی نو مریت ہوتھیرہ کی ایک عورت تھی جس کا نام لودیا تھا اور جو مہین کیتان اور کرمس کا کاروبار کرتی تھی وہاں سولہ باہ اور اس کی چودمی آیت میں یہ لکھا ہے اور فلیپی شہر میں کاروباری کے سلسلے میں آتی کلام مقدس میں کسی ایسی بشارتی مہین کا ذکر نہیں جو اس شہر میں کی گئی ہو اس لیے یہ ممکن ہے کہ دھواتھیرہ کے شہر میں سب سے پہلے کشکبری لودیا کے وسیلے ہی پہنچی ہو اور جو جو چھوٹی سی کلیسیا اس شہر میں کائن ہوئی وہ اس کی کوششوں کا نتیجہ تھی یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ خدا من مسیح نے ایک غیر مصروف شہر کی ایک چھوٹی سی کلیسیا کو اتنا اہم ترین خط لکھا ہے میرے زیزو تھواتھیرہ کی کلیسیا کے پریچے کو یہ لکھ اٹھار میاد میں خدا کا بیٹا جسی آنکھیں آپ کے شولک کی مانت اور ماؤں خالص پیتل کی مانت ہیں کلام مقدس میں یہ بات آتی ہے جب ہم کلام مقدس کا بارو اور متعلیہ کرتے ہیں تو میرے عزیز کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے تھواتھیرہ کی کلیسیا کے پریچے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا پہلی بات خدا کا بیٹا دوسری بات جس کی آنکھیں آنکھیں شولک کی مانت اور پاؤں خالص پیتل کی مانت ہیں میرے عزیز جب ہم مرکز سبسل کے انجیل کو متعلیہ کرتے ہیں اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں تو وہاں پر ہم کلام مقدس میں یہ دیکھتے ہیں مرکز کی عدیب مرکز پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے یسو مسیح ابن خدا کی خوش خبری کا شور یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا یہاں لکھا ہے ابن خدا میرے عزیزو خدا من یسو مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ حب تعالیٰ کا بیٹا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اور مرکز سبسل اسی سے اس کو شروع کرتا ہے ساتھ کی انجیب کو اس خوش خبری کے کلام کو جب وہ لکھتا تو پہلی آیت میں ہی لکھتا ہے یسو مسیح ابن خدا کی خوش خبری کا شروع میرے عزیزو یہاں پر ہم کلام مقدس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلی دفعہ یہ بات یہ نام پہلے مکاشفہ میں نہیں آپ یہ پہلی دفعہ تا لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا جس کے آنکھیں آنکھ کے شولے کی مانیت ہیں میرے عزیزو دوسری قومیں یہ ہر کے ذرگر تسلیم نہیں کرتی اور نہ مانتی ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے یا اس کا کوئی شریک ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو وحد ملا شریک ہے میرے عزیز یہاں پر یہ بات آتی اور یہ آیت نازل ہوتی اور کلام خدا اپنے بندہ یوہنہ پر اس کلام کو وہ نازل کرتا اور وہ یہ بات فرماتا کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آنکھ کے شولے کی مانیت ہیں پاؤں خالد پیتل کی مانیت ہیں یہ فرماتا ہے میرے عزیز یہاں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں آنکھ کے شولے کی مانیت ہیں اور اس کے اندر سے نور نکلتا ہے میرا اور میرا مسیحہ نور والا ہے وہ نور میں بستا وہ نور میں رہتا میرے عزیز وہ زندہ اور جابیدہ ہے یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آنکھ کے شولے کی مانیت ہیں میرے عزیز قرآن مقدس میں یہ بات آتی کہ ساؤں جو ہے وہ حکومت وقت سے پروانے لیتا تاکہ وہ قوم بنی اسرائیل کے لئے وہ کام کرے اور وہ مسیحوں کا قتل عام کروائے اور ان کو پلاتوس رومی حکومت رومی حاکموں کے حوالے گھرے اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ سبیم پاسے مسیحوں کا نام و نشان مٹا ڈالے میرے سیزوں جب وہ دمشق کی راپا وہ پروانے لے کر جا رہا تھا تو لکھا ہے کہ راستے میں اس پر نور چھمکا اور وہ نور اتنی تیزی کے ساتھ تھا کہ اس کی آنکھیں بلکل بند ہو گئیں اور وہ گھوڑے سے نیچھے گر گیا جب وہ نیچھے گرہ تو آباد آئی آئے ساؤل آئے ساؤل تو مجھے کیوں سکتاتا ہے پھر آباد آئی آئے ساؤل آئے ساؤل تو مجھے کیوں سکتاتا ہے اور ساؤل کہنے لگا ایک برابن تو کون ہے اس نے کہا میں یسو نسی ہوں جسے تو ستاتا ہے اوٹ اور شہر میں ہنننیہ کے پاس جا وہ تیرے اوپر ہاتھ رکھے گا اور تو دینائی پائے گا اور پھر تو باپس میں لے اور تو میرا کام کر تو میرا چنہ ہوا وسیلہ ہے میرے عزیزوں اس کی آنکھوں سے نور نکوتا نور ٹبکتا ہے میرے عزیز کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آپ کے شولے کی ایمانت اور آن خالص پیتل کی ایمانت ہیں میرے عزیزوں پیتل کا جب انشان کلام مقدس میں آیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے عدالت کا کام ظاہر ہوتا ہے پیتل کا نشان عدالت کے لیے یہ ظاہر ہوتا ہے آئیے میرے سات کلام مقدس میں سے خروج اٹھائیس بار کو نکال لیں کلام مقدس میں سے خروج خروج اٹھائیس بار کلام مقدس میں جب ہم کلام مقدس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھتے اور کلام مقدس میں ہم اٹھائیس خروج اٹھائیس بار اور اس کی پہلی آئیسے آٹھ آئیس تک مطالع کرتے ہیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے کلام مقدس میں اس کے متعلق میرے عزیز کلام مقدس میں یہاں پر لباس سینیمہ افودے آسمانی ارگوانی سرف رنگ اور کلر اور ان سب باتوں کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے میرے عزیز اٹھائیس بار کے اندر اس کی بڑی بزاہت جو ہے یہ کی گئی ہے رنگ کلر اور یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں اور پھر سینیمہ اور کلام مقدس میں اور ہم یہ سب کچھ یہاں پر دیکھتے ہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے یہ اٹھوی آج ہے اور اس کے اوپر جو کاراگری سے بنا ہوا پٹ کا اس کے باندھنے کے لئے ہوگا اس پر افود کی طرح کام ہوا اور وہ اسی کپڑے کا ہوگا اور سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرکھ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان کا بنا ہوا میرے عزیز رنگ کے مطلق پہلے لکھا میرے عزیز کلام مقدس میں پیتل کے مطلق لکھا اس کے پاؤں کے مطلق لکھا میرے عزیز جب ہم کلام مقدس کو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں یہ سب باتیں اختیار کو ظاہر کرتی ہیں یہ سب باتیں جو ہیں مضبوطی کو ظاہر کرتی ہیں یہ سب باتیں کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں پیتل جو ہے یہ خاص کا جو ہے یہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے میرے عزیزو کلام مقدس میں ہم جب اور آگے لڑتے ہیں تو یہاں پا پیتل خدا مدیسنسی کی سلیم کو بھی ظاہر کرتی ہے پیتل جو ہے خدا مدیسنسی کی سلیم کو ظاہر کرتا ہے میرے عزیز یہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے میرے عزیزو کلام الہی میں جب سلیم کا ذکر آتا اور ہم کلام آگے بڑھتے تو پھر یقینک کلام مقدس میں یہ بات آتی کہ خدا مدیسنسی تیرے اور میرے لئے تیرے اور میرے گناہوں کے لئے وہ سلیم کی چوفٹ پر چڑ گیا ہے ہم ہمہاں پار عدالت کو دیکھتے ہیں اور وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گھردوں کا وہاں پر عدالت ہوتی ہے وہاں پر پوچھا جاتا ہے یسو خموش رہتا ہے میرے عزیز اصل میں وہ عدالت تیرے اور میری تھی تیرے اور میرے گناہ اس پر لاب دیئے گئے تیرے اور میری ساری مشکتیں اس پر لاب دی گئیں میرے عزیز اس نے خوف تک نہ کیا جب ہم کلام مقدس میں سے یہ سایہ ترکمن کو پڑھتے ہیں تو ماں اس کے تیسری آج میں لکھا کہ اس نے ہماری مشکتیں اٹھا دی تیرے مار گھانے سے ہم نے شیفا پڑھا ہے میرے عزیز کلام مقدس کی روشن میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں دوسرا کرمتیوں پانچ پا دوسرا کرمتیوں پانچ پا کلام مقدس میں سے دوسرا کرمتیوں پانچ پاک دوسرا کرمتیوں پانچ پاک اور اس کی اکیس آیت جو گناہ سے واقعی گناہ تھا خدا کی راستوازی کو جانے میرے عزیز خدا کا بندہ یہاں پر پانچ پانچ پاک کرماتا جو گناہ سے واقعی گناہ تھا خدا ملیو سمسی نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ گناہ سے واقعی ہی نہیں تھا اسی کو اس نے ہمارے باستے گناہ ٹھہر آیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی بادشاہ راستوازی کو جانے ہم نے اس میں سے ہو کر خدا کی راستوازی کو دیکھا میرے عزیز جب ہم کلام مقدس کی سچانیوں کو پڑھتے اور ہمیں یہ بات ہم پر یہ آیاں ہوتی کہ خدا ملیو سمسی تیرے اور میرے لیے وہ جو ہے وہ سلیفی چوپٹ پر ولی دان ہو گیا میرے عزیز وہ ہماری خاطر اس کی عدالت ہوئی ہم کلام مقدس میں دو انیس میں یہ دیکھتے ہیں دو انیس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کلام مقدس میں دو انیس یونالکہ مکاشوہ دو انیس میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پہلی بات کاموں کو جانتا ہوں میرے عزیز سب کام اس کے حضور میں پہنچتے ہیں اچھے برے سارے کے سارے کام تو کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے سے زیادہ ہیں کاموں کو جانتا ہے وہ محبت کو جانتا ہے کہ تھوٹیرہ کی اکلیسیا جو ہے وہ کتنی خدا میں سے محبت رکھتی ہے پھر وہ یہ کہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا کی ایمان کتنا مضبوط ہے پھر وہ یہ بھی کہتا میں تیری خدمت کو جانتا ہوں جو تو کرتا ہے جو تو ایک دوسرے کی خدمت کرتا ہے تو ایک دوسرے کی فکر کرتا ہے اور پھر میں تیرے سبر کو بھی جانتا ہوں اور تیرے کاموں کو بھی جانتا ہوں جو پہلے سے زیادہ ہیں میرے عزیز اصل میں وہ یہ بات کلام مقدس میں وہ یہ کہتا ہے کلامِ مقدس میں فرماتا ہے وہ دھکتھیا کی انکلیسیا کو جب یہ خط لکھا جاتا تو وہ کہتا ہے میں تیرے سارے کاموں کو جانتا ہوں اور تیرے کام جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہیں بلکہ بھدی اور گناہ کے بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ میں تیرے ساری کرتوں کو جانتا ہوں وہ تیرے اور میرے کاموں کو بھی جانتا ہے تو تیرہ کی انکلیسیا کے سارے کاموں کو جانتا ہے میرے عزیز کلامِ مقدس میں لکھا ہے بیسنی آیت میں پر مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبر کو رہنے دیا جو آپ نے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرامکاری کرنے اور بندوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے یہاں مارا خدا مند فرماتے ہیں مجھے تجھ سے شکایت ہے میں تیرا سب کچھ جانتا ہوں تیرے کام محبت ایمان خدمت سبر سب کچھ جانتا ہوں لیکن مجھے تجھ سے شکایت ہے وہ اس کے صفاق اور صفتے بیان کرتا اور پھر فرماتا کہتا کہ مجھے کچھ سے کیا ہے شکایت ہے شکایت یہ ہے اس عورت ایزبر کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے پہلی بات ایزبر کے بارے میں جانتے ہیں ایزبر کلام مقدس میں سے جب ہم ایزبر کا نام آتا ہے تو پھر ہمیں پہلا ساتھی اور اس کے سولوے باب میں جانا ہوگا تاکہ ہم اس ایزبر کو جو پہلے کی ایزبر ہے یہ ایزبر جو ہے یہ مقاشرہ کی کتاب میں جو لکھی ہے یہ پہلے ایزبر جو آئی ہے پہلے ہم نے اس کے بارے میں جانا ہے اس کے کاموں کے بارے میں جانا ہے کہ ایزبر کیا کرتی تھی ایزبر ہے کون تاکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں پہلا سلاتین کلام مقدس میں سے پہلا سلاتین کلام مقدس میں سے پہلا سلاتین اور اس کا سولمہ باب پہلا سلاتین اس کا سولمہ باب اور اس کی انتیس آیت سے کلام مقدس میں ہم تینتیس آیت تک پڑھتے ہیں کلام الہی میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے اور شاہ یہودہ آسا کہ اٹھتیس میں ساتھ سے عمری کا بیٹا اخیہ اسرائیل پر ستنک کرنے لگا اور عمری کے بیٹے اخیہ بنے سامریہ میں اسرائیل پر بائیس برس ستنک کی اور عمری کے بیٹے اخیہ نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبھوں سے زیانہ کلامن کی نظر میں بدی کی اور گویا نبات کہ بیٹے اربان اربان کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لئے ایک ہلکی سبات تھی سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اعتبل کی بیٹی اس بل سے بیہ کیا اور جا کر باغ کی پرسش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنوایا تھا بال کے لئے ایک مذہبہ تیار کیا اور اخیاب نے یہ سید کے بنائی اور اخیاب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خدا بن اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کی میرے سیدھو یہاں پر ہم کلام الہی میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایتبل بادشاہ ہے سدانیوں کا اس کی بیٹی عزبل ہے اس نے بادشاہ کے ساتھ شادی کی ہے بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی رچائی ہے شادی کی ہے یہ غیت اقوام میں سے ہے اور پھر یہ لوگ وہ پرست قوم میں سے ہیں اور اس بن جو ہے وہ اس ور جب اپنے باد کے ڈھر سے اب بادشاہ کے پاس آتی ہے تو وہ ساری روح و رسم وہ سب کچھ ساتھ آتی ہے وہ اپنے ایمان کو ساتھ آتی ہے میرے عزیز کلام مقدس میں یہ بات آتی جو ہم کلام مقدس میں سے سیکھ دے کلام مقدس میں کہ یہ جو عزبل ہے یہ بہت بڑی پجارن ہے یہ کہانت کا کام کرتی ہے اور یہ ایک بڑے منظر کو اپنے باپ کے گھر میں چلاتی اور پھر اس نے سامریہ میں اپنے خامت بادشاہ اخیاب سے سامریہ میں پڑا منظر بنوایا ہے اور اس نے وہاں پر کہانت کا کام شروع کیا ہے وہاں پر پودا پاٹ کا کام شروع کیا ہے اور وہاں پر اس نے نبی مقرر کیے ہیں میرے عزیز اور پھر کلام الہی میں لکھا ہے کہ عزبل نے جو خدا کے نبی تھے ان کو قتل کروایا ہے یہ نبیوں کی قادل تھی اور اس نے بد پرستی کی انتہا کر دی اخیاب نے اس کے عشق میں آکے اس کے ساتھ شاتی کر کی بہت کے نونہ کھان کیا میرے عزیز اس نے بائیس سال حکومت کی ہے اور اس حکومت کے اندر کال ہی کال رہا ہے دکھ تقلی اور مسید ہی رہی ہیں اور اس کے بات چاہتا ہے جس کو چمتا ہے وہ اس کے ستر بیٹوں کو قتل کرتا ہے میرے زیدو عزیز بل کے کام اچھے کام نہیں تھی وہ خون نہیں تھی اس کے ہاتھ خون سے رگ ہوئے تھی اس نے مقدسوں کے خون سے ہاتھ رنگیں ہیں کہنوں کو قتل کیا ہے میرے عزیز کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی تو تھی کی کلیسیہ میں ایک عورت ایسی ہے جو اپنے ہاتھ کو نبیہ کہتی ہے وہ کہتی ہے میں نبی ہوں میں نبی کرتی ہوں اور وہ کہتی میں اللہ آگ کی بات کہتی ہوں میرے عزیز لکھ ہے کہ وہ عزبال عورت ہے اس کے کام عزبال جیسے ہیں جس عزبال کام کرتی تھی ابلیس کے لیے شیطان کے لیے یہ بھی بیسے ہی کام کرتی ہے لکھا ہے پر مجھے تجھ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت عزبال کو رہنے دیا ہے جو اپنے ہاتھ کو کیا کہتی ہے کہ میں نبی ہوں اور میرے بندوں کو حرام کاری کر رہے بندوں کی قربان یا کھانے کی تعلیم دے کر گمرا کرتی ہے میرے عزیز ہو اس کلیسیہ کے اندر ایک ایسی عورت تھی جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی دواگو کہتی اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا 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 نہیں کہتی اور وہ بند خانوں میں جاتی ان کی بھی پجا کرتی اور مقدسوں کو بھی گمرا کرتی کبھی کبھی آج بھی انکلیسیہ وں میں ایسا ہوتا کہ کلیسیہ کی جو عورت ہیں اندر میں سے وہ جادو گھروں کے پاس نہیں جاتی وہ مزار پر بھی جاتی اور مثال کے طور پر خدا کے خادم سکھا رہے تھے کہ کوئی عورت مزار پر چلی گئی اور اس کا مسئلہ وہاں پر حل ہو گیا اور وہ پھر بڑی خوش اور وہ مٹھائی جاتی ہے گرزے کے ادر اور پاری صاحب کو مٹھائی دیتی ہے بڑی خوش تھی اور پاری صاحب کو یہ علم تھا کہ یہ مزار پر اور ایسے سیانے باؤگوں کے پاس جاتی تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مزار پر بھی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں باری جام ہوں میں باری جام یسو تو میں ست کے جام مزار والے تو پائزہ وہاں کہنی کس نمہ گاڑی ہے میں نے یسو سے بھی بنا کے رکھی ہے مزار والے سے بھی بنا کے رکھی ہے میرے عز آج بھی چرچز کے اندر کلیسیہ کے اندر ایسا ہوتا ہے اور لوگ جو خاص کا ساس کا جس کے پاس درجہ ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے جب اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ پھر فقیر فقرہ کے پاس جاتی مزار کے پاس جاتی ان کے پاس اور پھل لے کے آتی وہ مروض کروا کے لاتی اور پھر وہ دوسرے گھروں میں پھینکتی اور اس طرح سے ہم دیکھتی ہیں کہ لوگ آکر بتاتے ہیں کہ لوگ جس ساڑے کرتے نہ ہم سوٹ دیتے ہم بھی نہ سوٹ دیتے گئے اور یہ ہو گیا اور بچے پر اتنا شروع ہو گئے میرے عزیز یہاں پر جو عزبل کے کام آج بھی ہوتے ہیں آج بھی چھپ کے سارے کام ہوتے ہیں پادری ساتھ کو بھی خوش رکھا جاتا ہے اور پھر مزار والے کو بھی خوش رکھا جاتا ہے یہاں پر خدا فرماتا ہے پر مجھے تُس سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت عزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور خودوں کی قربانیا کھانے کی تعلیم دے کر انہیں گھمرا کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہی نہیں چاہتی میرے عزیز بہت سے تکلیف دے بات ہے جب ہم خدا ان کے اکلام کو سنتے اور سن سن کر سن ہو جاتے اس پر عمل نہیں کرتے خدا انہ ہمیں محلت دیتا ہے آئے بیٹے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے آئے بیٹی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے جبری کر لے لیکن وہ اور دیلا اس محلت کو ایسا کہ وہ گھوا دیتی اور وہ موت کے موں میں چھلی جاتی مر جاتی میرے زیز یہاں پر لکھا ہے میں نے اسے توبہ کرنے کی مولد دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی وہ توبہ کرنا ہی بھی چاہتی وہ خدا کی در بتانا ہی بھی چاہتی میرے عزیز دیکھ کلام مقدس میں لکھا ہے دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس سے کاموں سے توبہ نہ کرے تو میں ان کو بڑی مسئبت میں پھنس ہتا ہوں پہلی بات کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ہا انسان کو وہ توبہ کی محلت دیتا ہے اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اس کو بستر پڑ ڈالتا ہوں گا اور جو اس کے ساتھ آپ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں راک کری کرتے ہیں اور لکھا ہے اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کو بڑی مسئبت میں پھنس میرے عزیز آج پوری دنیا جو ہے وہ کرونا نے اس کو اپنی لگیٹ میں لے لیا ہے جب خبریں سنتے ہیں تو دل ہل جاتا ہے دھائی دھائی لاکھ سے زیادہ لو مر گئے اور پینتیس لاکھ سے زیادہ لو اس کے شکار ہو گئے کتنے گھر پجڑ گئے کتنی گودیں اجڑ گئیں اور کتنے اولاد اس زمین سے چلی گئی میرے عزیز کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں بڑی مسئبت میں بن ہنسا ہوں گا جو توبہ نہیں کرتے بڑی مسئبت میں ہنسا ہوں گا اور اسے اگلی آت میں لکھا ہے اور اس کے پر زندوں کو جان سے مار ڈالوں گا جو توبہ نہیں کرتے کرونا 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 کہتے ہیں یہ کرونا ہمارے اپنے پاپوں کے سواب سے ہے ہمارے غناء کے سواب سے ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے تو لکھا ہے اور اس کے پرزندوں کو جان سے مانگا اور سب کلیسیان کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جان جنہے ملم میں نہیں ہوں میرے عزیز جب ہم دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو بادشاہ کو رات کو خواب آتا سبح اٹھتا ہے اور بادشاہ کو ایک بیٹ چیمی لگ جاتی ہے وہ سب کو بلاتا ہے وہ علم کو بلاتا ہے وہ فرکیروں کو بلاتا ہے جان گروں کو بلاتا ہے وہ سب کو بلاتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ مجھے رات کو خواب آیا ہے تم اس کی تعبیر بتاؤ وہ کہہ چکا ہوں کہ تم ہی نے میرا خواب بتانا ہے اور تم ہی لوگوں نے میری اس خواب کی تعبیر بتانی ہے وہ کہنے لگے ہے بادشا اسلامت ایسا کوئی بادشا ایسا کوئی دیوتا نہیں جو اس طرح تیرے خواب کی تعبیر بتائے وہ کہنے لگا کہ تم مالا ڈالا کروگے تم مجھ سے پوچھوگے اور بہانے بناوگے اور ایسے ہی اپنی دلیلیں پیش کروگے نہیں پہلے میرا خواب بتاؤ میرے عزیز اس نے سب دانشوروں کے لیے اور اس کے اندر بنی اسرائیل کے دانشور بھی شامل تھے جس میں دانیل صدر میسی عبدال مجو اور دیگر جب یہ خبر میں تک پہنچی کہ مادشا نے کہا ہے کہ اگر میرے خواب کو نہیں بتایا گیا اس کی طبیر نہ کی گئی تو میں گردن الگ کر دوں گا اور اس نے اپنے سلاری آزن سے کہا کہ جاؤ جس پر وہ تقیہ کرتا تھا اگر نہیں تو ان سب کو مادر جب یہ خبر دانیل پہنچی تو اس نے اپنے لو سے کہا دعا مانگو اور اس نے کہا کہ میں خداون کے حضور میں جاؤں گا اور میں اپنے خداون سے پوچھ ہوں گا اس خواب کے بارے میں اور میرا خداون ضرور مجھے بتائے گا اور میں پھر بادشاہ کے حضور میں جاؤں گا اور میں دانیل دوسرا بار کو پڑ دیجئے میرا عزیز مہم پر یہ لگا ہے کہ وہ بادشاہ کے حضور میں جانے سے پہلے وہ خداون کے حضور میں گیا رات کو اس نے بہی خواب دکھا اور پھر خداون نے وہ اچھے طریقے سے خواب کو دکھا یا اور پھر اس کی تعبیر بتائیں اور بادشاہ کے حضور میں جب وہ گیا تو اس نے کہا کہ اسمانوں میں ایک خدا ہے ابراہیم ازہاق یقوب کا خدا ہے جو دل کے گیرے بیت جانتا ہے جو دلوں اور گردوں کی باتوں کا جاننے والا ہے میرے عزیز اور زمین اور زمین کی تیکی باتیں اور دل اور دل کی تیکی باتیں جانتا ہے میرے عزیز لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچ گیا بادشاہ سے کہا کہ تو اپنا خواب بتا اور بادشاہ کہنے لگا کہ خواب اور طبیر دونوں نے بتانی ہیں اس نے کہا ایک اے جو آسمان میں رہتا ہے وہ تیرے اس مسئلے کو حل کر تو نے ایک مورت اور ایک صورت دیکھ لی ہے اس کا سر ایسا ہے اس کا پیٹ اور اس کا دھڑ اور اس کے ایسے ایسے جو کلام مقدس میں لکھا ہے اور جو کچھ اس نے رات کو دیکھا تھا اس نے سب بیان کیا اور پھر اس کی تبیر بیان کی تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ بادشاہ اسلامت اپنے تخت سے اٹھا اور وہ دانیل کے آگے آیا اور اس نے اس کے حضور میں جب کر اس کو سجدہ کیا اور وہ کہنے لگا کہ اس کے سامنے بافور دلاؤ اس کے حضور میں حدیع لاؤ اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا دلتا ہے اس کا خدا خدا ہے جو دیکھ باتوں کو جانتا ہے میرے عزیزوں کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے تو تفیرہ کی کلیسیہ کے لیے لکھا ہے اور اس کے پرزندوں کو جانت سے معلوم گا اور سب کلیسیہ کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانت جنے والا میں ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا میرے عزیزوں ہمیں اپنے گناہوں سے تولہ کر لینی ہے ہمارا خدا ہمارے دل کے تیکی وقت کو جانتا ہے ہمارے ایک 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 کام سب اچھے برے سب جانتا ہے اس لئے آج دنیا میں کرونا گناہوں سے طبع کر کے مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے وہ تیرے اور میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اس کی چوبیس میں آئے مگر تم تھوثیرہ کی باقی کلیسیان مگر تم تھوثیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جن ہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ در خدا من کہتا ہے آئے مہنت تو اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا میں تم کو سکون ان کے لیے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو اگلیز کون نہیں جانتے نہیں پیچانتے اور اس کے سے کام اور وہ جو گہری شیطانی باتیں ہیں اس کے طرف نہیں جاتے ذرکاری نہیں کرتے اور دیگر کام نہیں کرتے خود پرست نہیں کرتے خدا من کہتا ہے کہ میں اور بہت جن پر نہیں ڈال گا میرے سی تو لکھا ہے کلام مقدس میں البت آج جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک تھامے رہو ہمیں وہ کام وہ خدمت جو ہمارے سپرد کی گئی ہے ہمیں اس خدمت کو تھامے رہا ہے اگر مجھے چچ کی سپائی کے لئے یہ کام ملا ہے تو مجھے اس کام کو تھامے رہا ہے اگر مجھے کھانا بنانے کی روٹیا بنانے کی تقسیم کرنے کی گریبوں کی مدد کرنے کی یہ خدمت ملی ہے ہمیں اس خدمت کو تھامے رہا ہے میرے عزیز جو جو خدمت ملی ہے کلام سنانے کی خدمت ملی ہے کلام سنانے رہنا ہے اگر ہمیں کہانت اور ہمیں لیڈرشپ ملی ہے تو ہمیں کہانت اور لیڈرشپ کرتے رہنا ہے اسی میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے اور اس کو تھامے رہنا ہے اور اپنے خدامن یسو مسیح میں ہمیشہ مسرور رہنا ہے میرے عزیز ہمیں خدامن کے آئین اور قانون کو تھامے رکھنا ہے اس کے کلام اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے لکھتا ہے اور لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمار کے برطن چکھنا چور ہو جاتے ہیں میرے عزیز کلام مقدس میں خدام یسو جی اختیار کو بار کے زور پار اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ حکومت کرے گا کلام مقدس میں ضبور دو کو دیکھ لیتی اپنے سیکھنے کے لیے کلام مقدس میں سے ضبور دو کلام مقدس میں سے ضبور دو اور اس کی نامی آیت نے لکھا ہے تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا تمہار کے برطن کی طرح چکنا چور کر ڈالے گا یہاں پر خدا یزم سی کے بارے پیشن گئیا ہیں اور وہ اپنی بیٹے یسو کے بارے میں یہاں پر قرماتا اور کہتا ہے تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا تمہار کے برطن کی طرح ان کو چکنا چور کر دالے گا میرے عزیز و خدا یزم سی کی بادشاہی بہت جد آنے والی ہے میرے عزیز کلام مقدس میں یہ لکھا ہے لکھا ہے چنانچہ میں بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں کلام مقدس میں خدا یزم سی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیان سے کیا فرماتا ہے میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا یہ ستارہ کیا ہے کلام مقدس میں یہ خدا اپنی حص مسی کے بارے میں ہے اللہ کہتا ہے میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکال مکاشوہ وائس باب اور اس کی سول بھی آئے وہاں پر لکھا ہے مجھ یسو نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیان کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے میں ستارہ میرے عزیز یہاں پر یسو مصی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے میرے عزیز کلام الہی نے یہ لکھا ہے تو کلیسیہ کے لئے کہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اس بلکہ سارے کام تو ترک کر دے میرے عزیز ہمیں اپنے اندر سے بدی اور گناہ کو ترک کر دینا ہے اپنا من اپنا دل اپنے مسیح کو دے دینا ہے باک بیٹی اور رنگ اس کے نام سے باک دسمہ لے دینا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جو خدا منی یسو مسیح ہے لکھا ہے جس کے گان وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے آج کے اس زندگی بخش کلام کے لیے خدا من کا شکر ہو آج کا کلام آپ کے لیے ہو میرے لیے ہو بہتری اور ترقی کے لیے ہو خدا آپ کو اور مجھے بہت زیادہ میں کردے آمین